سیدنا فاروق اعظم نے ایک دن سے آبا کے بیچ بیٹھے تھے ہمارے ہاں لوگ پتہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں پیسہ آ جائے کاروبار چل جائیں فیکٹرییاں لگ جائیں اور معیشت اور معاشرت کے مسائل حال ہو جائیں کاروبار وسیع ہو جائیں کھید کھلیان کھل جائیں تو شاید انقلاب آ جائے گا انقلاب ہمیشہ اچھے لوگوں سے آیا کرتا ہے فیکٹریوں کے بہتر ہونے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ قوم دیاندار ہو جائے ضروری یہ ہے کہ لوگ جد و جہد والے ہو جائیں اخلاق والے عبادت والے ہو جائیں حضرت عمر بیٹھے تھے صحابہ کے درمیان فرمایا بھئی اپنی اپنی خواہش کا اظہار کرو تو ایک صحابی کہنے لگے میرا دل کرتا ہے میرے پاس بہت زیادہ سونا چاندی ہو سارا اللہ کے رستے میں خیرات کر دو حضرت عمر کہنے لگے آپ کی خواہش بڑی شاندار ہے آپ بھی کوئی خواہش کی دیئے تو دوسرے صحابی عرض کرنے لگے اور میں ایک تنکہ بھی بچا کے نہ رکھوں سارا اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر دوں سب اپنی اپنی خواہشات بتاتے رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تم سب کی خواہشات بجاہ ہیں لیکن اگر مجھ سے پوچھونا تو میرا دل کرتا ہے زمین بھر جائے حضرت معاذ بن جبل جیسے لوگوں سے میرا دل کرتا ہے زمین بھر جائے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ جیسے لوگوں سے میرا دل کرتا ہے زمین بھن جائے حضرت سالم مولا جیسے لوگوں سے میرا دل کرتا ہے ان جیسے لوگوں سے زمین بھر جائے اور میں ان سب کو اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں لگا دوں رجالِ کار پیدا ہوں اچھے لوگ پیدا ہوں مردانِ خدا پیدا ہوں وہ لوگ پیدا ہوں جن کے کردار کی خوشبو سے زمانہ محب اٹھے حضرت عمر فرمانے لگے میرا جی چاہتا ہے ان لوگوں سے زمین بھرے اور ان لوگوں کو ہم اللہ کی فرما برداری میں لگائیں